اسلام علیکم اگر یہ آپ کو ایک ٹرک سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے جس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وارٹر باؤزر بنا ہو گا ہے اور یہ بنا کس چیسز کے اوپر ہے یہ اس چیسز کے اوپر یہ پروپرلی طور پر یہ باؤزر تیار کیا گیا ہے اور اس کو تیار کیا ہے گجران والا جک نے اس کنڈیشن کے اندر اس کٹیگری کے اندر ہم نے یہ گاریاں ڈیلیور کی تھی اور جناب ادارے نے پیچھے یہ باؤزر تیار کروایا ہے جک سے یہ بھی اگر آپ بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس کے ریلیٹیو بزنس ہے پھر اس باؤزر کے پیچھے کم از کم یہ چیز بنوانے میں کہ اگر کینٹر کے پیچھے آپ یہ بنواتے ہیں آپ کا کام اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابقے کم از کم آپ کا پندرہ سے اٹھارہ لاکھ کے درمیان بنتا ہے اس کے بعد ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ گاریاں ڈیلیورڈ ہیں یہ جناب لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو یہ الحمدللہ ہم نے گاریاں ڈیلیورڈ کی تھی اور یہ جناب یہ پیچھے اب یہ کنٹینر چیک کر سکتے ہیں یہ پروپرلی طور پر یہ یوز کیا جاتا ہے لاہور کی کلیننگ کے لیے کچھرا وغیرہ اٹھانے کے لیے اور بہت ساری انسٹرومنٹ چیزیں بھی اس کے اندر انسٹالڈ کی جاتی ہیں جس کے وہ لاہور آپ نے دیکھا اکثر اڈا کے اوپر وہ نشان لگایا جا رہے ہوتے ہیں اور بڑے کام کیا جاتے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے تیار کیا جاتا ہے یہ بھی اب بزنس کر سکتے ہیں اگلے نمبر پر جناب آ جاتا ہے لفٹر لفٹر تقریباً آپ کا کینٹر کے پیچھے بارہ سے تیرہ لاکھ روپے کا آپ کا لفٹر ایک ریڈی ہوتا ہے اس لفٹر کے ڈیفرنٹ بزنس ہیں یہ تمام جو پیچھے دیکھ رہے ہیں نا کیلیبریشن یہ اس گاری کے پیچھے تیار کی گئی ہیں خالی فریم کے پیچھے جو آپ کو سولہ فٹ اٹھارہ فٹ اور بیس فٹ میں چار دار چیسی ٹربو انٹرکولر جیپنیس ٹرک میٹسو بشی فوسو کینٹر جو ہے وہ مل جاتا ہے اب یہ لفٹر گورنمنٹ سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے پرائیوٹ اجنسیز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے خمبوں پہ چرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو پرچار کر اوپر خمبے کوئی لائٹ وغیرہ ٹھیک کر لیا ہو اور اگر کوئی مسئلہ نکل آیا ہے اس کو درست کر لیا اور پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بھی لوگ ایسی گاریاں لے کر گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ اس کو لگوا سکتے ہیں اگر آپ کی کسی کمپنی کے ساتھ اڈجسٹمنٹ لائن سیٹ ہوتی ہے تو اچھی خاصی آپ کو مہانہ کی اجرد جو ہے وہ مل جاتی ہے اس لفٹر کی مدد سے اور یہ لفٹر تقریباً آپ کا بارہ سے تیرہ لاکھ روپے کی رینج کے اندر آپ کا جو لفٹر ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور مہانہ اگر آپ کی فکس گورنمنٹ کے ساتھ اگر آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے یا پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو لفٹر والی جو گاہ رہی ہے مہانہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے منتلی فکس ریٹ کے اوپر آپ کی یہ تیار ہوتی ہے دوسرا بزنس تیسرا بزنس گیا اگلا بزنس جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹسو بشی فوسو گینٹر ہے اور اس کے پیچھے جو فریم آپ سے ڈسکس کرتا آ رہا ہوں اس کے پیچھے دمپ ٹرک تیار کیا گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دمپ ٹرک اگر آپ سمپل اس کے پیچھے رکھواتے ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً آپ کا ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کی رینج میں یہ دمپ ٹرک آپ کا یہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی دو ڈائی لاکھ روپے ٹوٹرل کوئی دس کو لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اندر نا جیک کے ساتھ آپ اس کے پیچھے دمپر بھی جو ہے فریم کی پیچھے تیار کروا سکتے ہیں اگلا جو بزنس جناب آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پبلی سیٹی کا یہ آپ کو اگزیمپل کے لیے ایک وین دکھا رہا ہوں اس وین کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سرور فاؤنڈیشن کی پبلی سیٹی ہوئی ہوئی ہے اندر ایک پورا کیبن تیار کیا گیا ہے فاؤنڈیشن کی وین ہے لیکن آپ اس کیٹیگری کی کوئی چینجنگ کر کے اپنی پبلی سیٹی کے لیے بھی ایسی وین تیار کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ ڈیفرینڈ برینڈز کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے لائک آپ ایسی ایم ڈی سکرینز لگوا سکتے ہیں کوئی پبلی سیٹی سٹنٹ کے لیے آپ ایسے کیبن بنا کر جس برینڈ کے اپنے پبلی سیٹی کرنی ہے صرف آپ نے کرنا کیا ہے اس برینڈ کے اپنے فلیکس وغیرہ آپ نے پرنٹنگ کروانی ہے اور جناب آپ نے اس کو پبلیسٹ کر کے آپ نے ان سے اپنے برینڈ کے پیسے لینے ہے پبلی سیٹی کے اور یہ پبلی سیٹی جو سٹنٹ ہے یہ آپ کا تقریباً چھے سے ساتھ لاکھ روپے کی رینڈز کے اندر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے آپ اس کے پیچھے ڈیزل ٹینک آل ٹینکر بھی رکھوا سکتے ہیں اور بڑے بے شمار بزنس ایسے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کر سکتے ہیں آپ اس کے پیچھے ریکاوری بناوا سکتے ہیں ہر قسم کا بزنس الحمدللہ سٹرک کے پیچھے کیا جا رہا ہے اب یہ آگے گاری دیکھیں یہ فائر بڑھ گیٹس کے اندر ٹھیک ہے وان وان ٹو ٹو والوں کو یہ گاریاں ہم نے ڈیلیورٹ کی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے کس طرح کی کیلیبریشن اس کے پیچھے کی ہے خیر ایسا لوکل جو یہ کیلیبریشن یہ تو خیر گورنمنٹ سیکٹر کو ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے ایک لوکل انڈیویجویل کسٹمر کا اس ٹائپ کی کی کیلیبریشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ آپ کے نولیج کے لیے ہے یہ والی جو پکچرز آپ اس ٹائپ آپ کو شو ہو رہی ہے کہ اس کیٹیگری کا بھی آپ اس ٹرک کے پیچھے جو بزنس ہے یہ اس کیٹیگری کا ہو رہا ہے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر نمبر ون برینڈ یہ اس ٹائپ مسٹر بیشی فوسو کے انڈر چار رہا ہے جو کہ آپ کو جینین ڈبل فریم کے اندر یہ پروڈیکٹ ملتا ہے پانچ ستر کی مٹائی اوپر سے نیچے سے پونے پانچ انچ کا ریم کا سائز 136 سپاور ٹربو انٹرکولر چار ہزار سی سی کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے اب یہ آپ کو تھوڑا اگلی پکچر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جس پکچر کے اندر جو آپ نے پیچھے دیکھی ہے یہ چیک کریں جی وہ کھل کے یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ جو آپ نے بھی دیکھا نہیں یہ فائر بڑی گیٹس کو کہہ رہا ہوگا اگر کوئی فسا ہو تو جناب یہ جیک لگا ہویا پورا کوئی فسے فسے ہوئے لوگوں کو بھی اتارنے کے لیے اور بے شمار پرپس جو ہیوی بیلڈنگ کو ٹچ کرنے کے لیے یعنی کچھ بھی کام پروڈیکٹ کو میرر لگانے کے لیے آپ کو ایسی گاریوں کی ضرورت پڑتی ہے سو اگر آپ ایسی پرچیز کر کے ان اداروں کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے ان کو دیتے ہیں تو آپ کا اچھا بیزنس جو ہے وہ ہو جاتا ہے اگلا بیزنس جناب یہ دیکھیں مینی ٹمپر ٹریک اور ہیوی ٹمپر ٹریک بھی مرسو بیشی فوسو کینٹر کے اوپر تیار کیا گیا ہوئے ٹھیک ہے یہ بھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ الڈبلیو ایم سی کو یہ بھی جو گاریاں ہیں الحمدللہ ڈیلیورڈ کی گئی ہیں اور یہ جو کیلیبریشن سٹریکچر تیار کر رہے ہیں نا یہ جک ہی سہی پورے پاکستان سے یہ جو ہے سٹریکچر تیار ہوتا ہے بکاس اونلی ون ادار ہے جو کہ گورنمنٹ سیکٹرز کے کنٹریکٹ کو دیکھتا ہے یہ جناب اگلی گاڑی آگئی ہے مارے پاس یہ وہی چیز آگئی فائر برگیٹ والی جو ہم نے آگے دیکھی ہے یہ بھی وہی چیز ہے سیم کٹیگری کی وین ہے یہ ٹھیک ہے کوئی انیس بیسیس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی بیزنس الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں یہ وہ بیزنس ہیں کہ جن کو آپ گورنمنٹ اداروں کے ساتھ آپ سیٹلمنٹ کر کے یہ چیزیں پیچھے بیک اینڈ پر ان کو بنوا کر آپ اچھی ارننگ ان سے کر سکتے ہیں اچھا پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں یہ گاربج وین یہ زیلہ ہیدر آباد کے اندر ڈسٹرٹ کانسلز کو یہ والی جو گاری الحمدللہ گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ تمام گورنمنٹ سیکٹر پورے پاکستان کے اندر یہ ہیدر آباد کی پکچر آپ کو میں دکھا رہا ہوں الحمدللہ ہم سے گاریاں پرچیز کر رہے یہ ازاد جمعو اینڈ کشمیر کومٹسو بشی فوسو کینٹر جو ہیں ریڈ کلر کے اندر الحمدللہ ڈلیورڈ کیا تھا اب آ جاتے ہیں مین بیسک بزنس کی طرف جو کہ گورنمنٹ سے ہٹ کے کیا جا رہا ہے وہ ہے جناب اس کے ڈیزل ٹینک کا اب آپ لوگوں کے برے سے سوال جواب ہے آپ کچھ بیٹیو میں ملنے والے ہیں اس کے پیچھے آپ دس ہزار لیٹر کا آئل ٹینکر بنوا سکتے ہیں اوگرہ کمپلائنسز کے سٹینڈرڈ کے مطابق موٹر وے کے اوپر آپ کا پاس ہوگا دس ہزار لیٹر سٹینڈرڈ کے مطابق چند چینجنگ چلی تبدیلیاں آپ کو کرنی پڑیں گی وہ چاہے آپ ہینوں لے لیں سوزوں لے لیں کینٹر لے لیں آپ کو کرنی پڑنی ہے پہلی چینجنگ اس میں کیا کرنی پڑے گی اوگرہ سٹینڈرڈ میں ڈالنے کے لیے اگر آپ کی گاری ویسے لوکل ڈسٹریبیشن کے لیے نا تو آپ کو یہ کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں اگر آپ نے اوگرہ سٹینڈرڈ میں ڈالنی ہے تب آپ کو یہ چینجنگ آپ کے اوپر کمپلسر یا مست ہے پہلی چینجنگ سات پچاس سولہ کے اس کے اندر ٹائر آتا ہے آپ کو آٹھ پچیس سولہ کا ٹائر اور چھے نٹی کو ریپلیس کر کے آپ کو اس کو آٹھ نٹی کروانا پڑے گا دوسری چینجنگ یہ ہوگی جناب کہ آپ کو اس کے اندر ای بی ایس انسٹالڈ کروانی پڑے گی ٹھیک ہے ای بی ایس انسٹالڈ کروانے کے بعد ویورز آپ فریم آپ کو اس کا آرڈی ڈبل ملے گا یہ اوگرہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے ای بی ایس کے ساتھ آپ کو اس کو پریشر کروانا پڑے گا تینوں برینڈ جو مرضی لے لیں آپ کو یہ تینوں قسم کی آلٹریشن کروانی پڑے گی یہ تین آلٹریشن کروانے کے بعد آپ ٹینکی رکھوا کر اس کی پاسنگ کروائیں گے اور اوگرہ کمپلائنسز کے اوپر آپ کی گاری دس ہزار لیٹر کے اوپر پاس ہو جائے گی اور آپ سٹینڈرڈ کو ریکمینڈ کریں گے دس ہزار لیٹر کے سٹینڈرڈ کو بھی یہ پاس کرتے ہیں سو آئل کا بھرہ شاندار بزنس کر سکتے ہیں دودھ کا بھرہ شاندار بزنس کر سکتے ہیں گاری حاصل کرنے کے لیے اب نیچے دیئے گے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ بھائی کو زیادہ دیجئے گا اللہ حافظ